لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ حضرت امام حسن کی خلافت سے دس برداری کے بعد تقریباً بیس سال تک تمام عالم اسلام پر حضرت امیر معاویہ کی اقتدار کا پرچم نہایت شان و شوقت سے لہراتا رہا 56 ہجری سن 676 ایسفی میں حضرت مغیرہ بن شعبہ نے ان کے دل میں ایک خیال ڈالا کہ خلیفہ کے انتخاب کو عامت المسلمین کی رائے پر چھوڑ دینے سے قتل و غارت اور خون ریجی کی بنیاد پڑتی ہے اس لئے بہتر یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی میں اپنے بیٹے یزید کو اپنا ولی اہد نامزد کر دیں لیکن جب انہوں نے اس معاملے پر اچھی طرح غور کیا تو اپنے ارادے کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے راستے میں کئی مشکلات حائل پائیں سب سے بڑی مشکل یہ تھی کہ مسلمانوں میں ابھی تک جمہوری روح باقی تھی اور وہ موروسی خلافت کو پسندیدہ نگاہوں سے نہیں دیکھتے تھے دوسری مشکل یہ تھی کہ یزید ایک لاپروہ اور عیاش نوجوان تھا اور کسی بھی طرح خلافت کا اہل نہیں تھا امیر معویہ نے مغیرہ بن شعبہ سے ان مشکلات کا ذکر کیا انہوں نے جواب دیا آپ مطمئن رہیں اہلِ کوفہ کو میں یزید کی بیعت پر امادہ کر لوں گا اور اہلِ بسرہ کو زیاد بن ابی سفیان نہمبار کر لیں اگر یہ دو شہر یزید کی ولی اہدی قبول کر لیں تو پھر کسی کی مجال نہیں کہ آپ کے حکم سے سرطا بھی کر سکے کیونکہ شام تو قبول کرے گا یہ کرے گا امیر معویہ نے مغیرہ بن شعبہ کا مشورہ قبول کر لیا انہیں کوفہ بھیج دیا اور زیاد بن ابی سفیان کو خط لکھ کر اس کی رائے دریا کوفے کے لوگوں نے تو فوراں یزید کے ولی اہدی قبول کر لی البتہ زیاد نے امیر معویہ کو خط لکھ کر مشورہ دیا کہ اس معاملے میں جلدبازی نہ کریں اور فیلحال یزید کی بری عادات ترک کرانے کی کوشش کریں تاکہ وہ ایک صالح نوجوان بن جائے امیر معویہ بہت بڑے مدبر تھے انہیں زیاد کا مشورہ خیر خواہی پر مبنی معلوم ہوا انہوں نے یزید کی ولی اہدی کی کوشش کرنے کے بجائے یزید کی درستگی اخلاق پر اپنی توجہ مرتقص کر دی ان کی کوشش اور توجہ سے یزید بھی اپنی حالت درست کرنے کی طرف متوجہ ہوا کچھ عرصے بعد زیاد وفات پا گئے امیر معویہ بھی اپنے اقوام ازمحلال محسوس کرنے لگے اب انہوں نے تہیہ کر لیا کہ موت سے پہلے اپنے اراد کو عملی جامعہ پہنا دیں سب سے پہلے انہوں نے مروان بن الحکم کو والی مدینہ کو لکھا کہ کوفے کے لوگوں نے یزید کی ولی اہدی قبول کر لی ہے شام کے لوگوں کی طرف سے بھی مخالفت کا کوئی خدشہ نہیں ہے حجاز قلب اسلام ہے تم وہاں کے لوگوں کو یزید کی ولی اہدی قبول کرنے کے لیے آمادہ کر لو تو تمام عالم اسلام یزید کی ولی اہدی پر متفق ہو جائے گا اپنے ایک اور خط میں انہوں نے مدینہ کے عام مسلمانوں کو بھی یزید کی ولی اہدی قبول کرنے کے لیے دعوت دی اور لکھا کہ اسی صورت میں مسلمان انتشار اور خورجی سے بچ سکتے ہیں مروان نے مدینہ میں ایک اجتماع عام میں امیر معاویہ کا خط پڑھ کر سنایا اس اجتماع میں کئی صحابہ اور صحابہ زادے بھی جو موجود تھے اس خط کا مضمون سن کر ان میں تو ایک ہجان بپا ہو سب سے پہلے عبد الرحمن میں نبی بکر اٹھے اور کڑک کر کہا تمہارا اور معاویہ کا یہ ارادہ ہے کہ امت محمدیہ میں قیسر کی رسم جاری کی جائے کہ جب ایک قیسر مر جائے تو اس کا بیٹا دوسرا قیسر بنے خدا کی قسم اس طرح تو تم جمہور کو خلیفہ کے حق انتقاف سے محروم کر رہے ہو حضرت عبداللہ بن عمر عبداللہ بن زبیر اور حسین بن علی بھی اس مجمع میں تھے حضرت عبد الرحمن کی تقریر کے بعد وہ بھی اٹھڑے ہوئے اور نہائی جوش خروش سے یزید کی ولی اہدی کی مخالفت کی مروان نے مدینہ کے حالات امیر معاویہ کو لکھ دیتے اب انہوں نے اس مقصد کے لیے خود مدینہ جانے کا قصد کی لیکن مدینہ آنے سے پہلے انہوں نے اپنی تمام در کوششیں اہل شام اور اہل عراق سے یزید کی بیعت لینے کے لیے وقف کر دی تھوڑے دنوں میں شام اور عراق کے سب لوگوں نے یزید کی ولی اہدی قبول کر لی اب امیر معاویہ نے ایک ہزار سواروں کے ساتھ مدینہ منورہ کا رخ کیا امیر معاویہ کے مدینہ پہنچنے پر کیا حالات پیش آئے اس کے متعلق مورخین میں بہت اختلاف ہے کچھ مورخین مثال کے طور پر ابن عصیر وغیرہ کا بیان ہے کہ امیر معاویہ کی آمد کی خبر سن کر عبداللہ ابن عمر عبداللہ ابن زبیر عبداللہ ابن عباس عبدالرحمن بن عبی بکر اور امام حسین مکہ معزمہ روانہ ہو امیر معاویہ اہل مدینہ سے یزید کی بیعت لے کر مکہ پہنچے اور وہاں ان بزرگوں سے گفتگو کی دوسرے مورخین مثال کے طور پر امام تبری وغیرہ کا بیان ہے کہ امیر معاویہ سے ان بزرگوں کی جھڑب مدینہ ہی میں ہوئی بہر صورت امیر معاویہ مکہ ہو یا مدینہ ہو ان بزرگوں سے ایک خصوصی طور پر ملنے کا موقع ملہ کیونکہ یہ سب نہ صرف اصحاب رسول تھے بلکہ اپنے زہد و تقوی اور علم و فضل کی وجہ سے تمام مسلمانوں میں مقبول بھی تھے اور معزز بھی تھے عبداللہ بن زبیر ان سب میں سب سے زیادہ تجربے کار تھے اسی لئے سب نے امیر معاویہ سے گفتگو کے لئے انہیں اپنا نمائندہ بنایا امیر معاویہ کچھ دن خاموچ رہے اور ان لوگوں سے نہایت ملاتفت کا برداؤ کرتے رہے جب ان کی روانگی کا وقت قریب آیا تو انہوں نے ان سب کو بلایا اور یزید کی ولی اہدی کا ذکر چھڑ عبداللہ بن زبیر اور ان کے درمیان یہ گفتگو ہوئی امیر معاویہ نے کہا تم سب میرے عزیز ہو اور تمہیں بخوبی معلوم ہے کہ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ سلہ رحمی اور حسن سلوک سے پیش آیا ہوں یزید تمہارا بھائی ہے اور تمہارے چچا کا بیٹا ہے مسلبانوں کو انتشار اور خون ریزی سے وجانے کے لئے میں چاہتا ہوں کہ تم لوگ اسے خلافت کے لئے نامزد کر دو لیکن حکومت کی اختیارات تم اپنے ہاتھ پہ رکھو اس پر حضرت عبداللہ بن زبیر نے کہا یا امیر المؤمنین ہم تین صورتیں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں ان میں سے ایک آپ اختیار کر لیں حضرت معاویہ نے کہا بتاؤ کیا صورتیں عبداللہ بن زبیر نے کہا سب سے پہلے سب سے بہتر صورت یہ ہے کہ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح کسی کو خلافت کے لئے منتخب نہ کریں امت نے جس طرح حضور کی وفات کے بعد صدیق اکبر کو خلیفہ چن لیا تھا اسی طرح آپ کے بعد بھی چن لے گا امیر معاویہ نے کہا لیکن اب ابو بکر صدیق جیسی ہستیاں کہا نہیں عبداللہ بن زبیر نے کہا تو پھر آپ سنت ابو بکر پر عمل کیجئے اور اپنا جانشین اس شخص کو بنائیے جو نہ تو آپ کا رشتدار ہو اور نہ آپ کے قبیلے سے ہو حضرت امیر معاویہ نے کہا ابو بکر کی نگاہ عمر پر پڑھ سکتی تھی میرے بعد عمر جیسا کون ہے جس پر میں اعتماد کروں عبداللہ بن زبیر نے کہا تو پھر آپ سنت فاروق پر عمل کیجئے کہ چند لوگوں کو نامزد کر دیجئے جن میں نہ آپ کا بیٹا ہو اور نہ کوئی رشتدار یہ لوگ آپ کے بعد خلیفہ کا انتقاب اپنے میں سے کسی کو کریں امیر معاویہ کہنے لگے کیا ان تین صورتوں کے علاوہ کوئی چوتھی صورت بھی ممکن ہے عبداللہ بن زبیر نے کہا جی نہیں کوئی چوتھی صورت ممکن نہیں امیر معاویہ اب امام حسین عبداللہ بن عمر عبدالرحمن بن ابو بکر اور عبداللہ بن عباس کی طرف متوجہ ہوئے اور پوچھا آپ لوگوں کی کیا رائے ہیں ان سب نے جواب دیا ابن زبیر نے آپ سے جو گفتگو کی ہے ہم اس کے ایک ایک حرف سے متفق ہے امیر معاویہ سمجھ گئے کہ یہ لوگ آسانی سے بیعت کرنے والے نہیں اب انہوں نے اپنے تیور بدلے اور اپنے بڑے جلالانہ لہجے میں کہا کہ اس سے پہلے تو مجمع عام میں مجھے جھٹلا دیتے تھے اب میں عامت المسلمین کو یزید کی بیعت کی دعوت دوں گا اگر تم میں سے کسی نے ایک لفظ بھی زبان سے نکالا اور مجھے جھٹلانے کی کوشش کی تو تمہارا سر ہوگا اور میری تلوار عبداللہ بن زبیر نے کہا اے امیر آپ خواہ کچھ ہی کریں ہم یزید کی بیعت نہیں کریں گے اس گفتگو کے بعد یہ مجلس برخواست ہو گئی امام تبری کا بیان ہے کہ اس کے بعد امیر معاویہ نے عام مسلمانوں کو یزید کی بیعت کی دعوت دیت ان پانچوں بزرگوں کے سوا سبی لوگوں نے یزید کی بیعت کر دیا پھر امیر معاویہ نے عبداللہ بن عمر عبداللہ بن عباس عبداللہ بن زبیر اور عبدالرحمن بن نبی بکر سے فردن فردن ملاقات کی اور نہائیت نرمی اور محبت سے نے یزید کی بیعت کرنے کی ترغیب دی لیکن ان میں سے کوئی بھی اس پر آمادہ نہ ہوا امیر معاویہ نے اب انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا ابن افیر کا بیان ہے کہ امیر معاویہ نے ان بزرگوں سے زبردستی بیعت لے لی اور پھر مجمع عام میں ان میں سے ہر ایک کے سر پر دو مسلح سپائی کھڑے کر کے اعلان کیا کہ یہ لوگ اشراف قریش اور تمہارے سربراہ ہیں انہوں نے یزید کی ولی اہدی پر رضا مندی کا اظہار کر دیا ہے اور ان کی بیعت کر لی ہے تم کو بھی اس معاملے میں دیر نہیں کرنی چاہیے ان بزرگوں کی خاموچی سے لوگوں نے اندازہ نکالا کہ واقعی وہ یزید کے اوپر راضی ہیں چنانچہ سب نے بیعت کر لی امیر معاویہ اس کے بعد دمش لوڑ گئے تو یہ ابن اسیر کا بیان ہے اچھا ان کے جانے کے بعد لوگوں نے ان بزرگوں سے پوچھا کہ آپ لوگ کیسے یزید کی ولی اہدی پر رضا مند ہو گئے انہوں نے جواب دیا ہم نے ہرگز یزید کی بیعت نہیں کی مجمع عام میں ہمیں مجبوراً خاموش رہنا پڑا کیونکہ ہمارے سروں پر مسلح آدمی کھڑے تھے ابن اسیر کی یہ روایت سے بہت سارے لوگوں نے اعتراض کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ صحیح روایت نہیں ہے کہ امیر معاویہ نے زبردستین لوگوں سے بیعت لے لی اور یہ لوگ بڑے شجاع لوگ تھے ایسا کیسے ہو سکتا ہے یہ سارے کے سارے اتنے بڑے مجمع میں یوں خاموش بیٹھے رہے ہوں یہ تو حق پر جان دینے والے لوگ تھے تو کیسے ممکن ہے کہ سیدنا امام حسین جیسے آدمی اور سیدنا عبداللہ ابن زبیر جیسے آدمی جو ہے وہ مجمع عام میں کھڑے ہوں اور اس طرح ان کو ایزلی پریشرائز کیا جا سکتا ہو بعض لوگوں نے اس کی یہ تعویل پیش کیے کہ اگر یہ بزرگ خاموش رہے تو اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ حرم میں قتال نہیں چاہتے تھے کیونکہ وہ یہ اس بات کو سمجھتے تھے کہ اگر انہوں نے اپنی زبان کھولی تو حرم میں قتال ہو جائے گا اگر وہ اسی وقت اٹھ کھڑے ہوئے تو مسلمان ایک جماعت نہیں رہیں گے بلکہ ایک دوسرے پر تلواریں نکل آئیں گی بہرحال یہ بات قابل غور ہے کہ بعض مورخین نے اس کو الگ طریقے سے بیان کیا ہے اور بعض مورخین نے اس کو الگ طریقے سے بیان کیا ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقُ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگلر نوٹیفیکیشن اف ڈیٹس مل سکیں